حکومت نے اپوزیشن کا احتجاج روکنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں فجرحمن کے زیر انتظام چلنے والے مدرسوں کی مانیٹرنگ ہوگی جے یو آئی نے انسار الاسلام پر پابندی ختمہ ہونے کی صورت میں مطبادل پلان بنا لیا ہے اپوزیشن کا آزادی مارس روکنے کے لیے حکومت نے حکمت عملی مرتب کر لی آزادی مارس موہم چلانے والے کارکنوں کی گرفتاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں اسلامباد میں پولس نے بینرز لگانے کے الزام میں جے یو آئی فے کے دو کارکنوں کو گرفتار کیا جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا دوسری جانب شہر اقتدار سمیت تمام اسلامی گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلات جاری ہے اسلامباد میں تمام مداریس کی سکروٹنی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے قائدین کی مونیٹرنگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے اور دھرنے سے قبل گرفتاریوں کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب انسار الاسلام پر پابندی کے خلاف جے یو آئی فے نے متبادل پلان تیار کر لیا ہے آزادی مارچ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری انسار الاسلام کے پاس ہی ہوگی پابندی نہ ہٹی تو رضاکار سادہ لباس میں آئیں گے رضاکاروں کو مخصوص تعداد میں براہ راست اسلامباد پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے اور بلوچستان حکومت نے آزادی مارچ روکنے کا فیصلہ کر لیا سبائی داخلہ زیال آنگف کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جے یو آئی کے آزادی مارچ کی اجازت نہیں ہو گئی تلات ہیں کہ دہشتگرد اجتماعات کو نشانہ بنا سکتے ہیں احتجاج سب کا جمہوری حق ہے لیکن یہ جلسے جلوسوں کا وقت نہیں ہے بلوچستان کے آلات کا بھی پتہ ہے کہ یہاں پر دشمن موالک کی جانب سے دہشتگردی کی فضاء پیدا کر دی گئی ہے یہ وہ کبھی نہ کبھی کسی موقع کے تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہاں ہم جانی نقصانوں کا زیادہ کریں بلوچستان حکومت نے آلہ سطح کا اجلاس پر سو بلایا ہے اس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے ان تریٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اتنے بڑے گہیدرنگ کو ہم لوگوں کو اکٹا ہونے نہیں دے سکتے ان کی جان و مال کے پیش نظر باقی عام آلات ہوں تو اس میں یہ جمہوریت کا ایک اصہ ہے لیکن فیلحال یہ جو دہشتگردی کے میں رپورٹس آئی ہیں اس پر عملے کے بہت زیادہ چانسز ہیں عدالتی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر دخواستوں کی سمات کا آج کا تحلیل حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے عدالت میں بینچ تحلیل کرنے کی اوبزرویشن واپس سے لی جسٹس مظہر عالم میاخیل نے آئندہ ہفتے سے بینچ میں شامل ہونے کی یقین دہانی کروا دی ہے حکم نامی کے مطابق جسٹس مظہر عالم میاخیل کے خاندان میں فوتگی کے باعث سمات ملتوی کی گئی تھی دخواستوں کی آئندہ سمات 28 اکتوبر کو کی جائے گی اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر دخواستوں کی سمات کا آج کا تحلیل حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کوئٹا کے علاقے سپینی روڈ میں پولیس وین کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکے سے دو پولیس اہلکاروں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کوئٹا کا علاقہ ہے سپینی روڈ میں پولیس وین کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکے سے دو پولیس اہلکاروں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ہیں اندادی ٹیموں نے پہنچ کر انہیں اسپطال منتقل کیا ہے جہاں انہیں طبعی امداد فراہم کی جا رہی ہے پینی روڈ پر پولیس وین کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور اسی دھماکے کے نتیجے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت چار افراد زفنی ہو گئے ہیں پشاور کے آرکائیو ہال میں خواتین آرٹسٹ کاؤنسل کے ذریعہ تمام خواجہ سراؤں کے درمیان رکس کا مقابلہ کرایا گیا پاکستان تحریک انصاف ملکنٹ کے سیکیٹری انفارمیشن فرہاد علی خان تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے جنہوں نے بہترین ڈانس کا مظاہرہ کرنے پر مس مردان کو ایوارڈ کے ساتھ ساتھ پگری بھی پہنائی خواجہ سراؤں کو پگری پہنانے پر پشتون مشران نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پشاور کے آرکائیو ہال میں خواتین آرٹسٹ کاؤنسل کے ذریعہ تمام خواجہ سراؤں کے درمیان رکس کا مقابلہ کرایا گیا شکریہ گورنر سندھ امران اسماعیل وزیراعالہ سندھ اور وزیراعظم کو قریب لانے کی کوشش سے کرنے لگے امران اسماعیل کہتے ہیں کہ وزیراعالہ سندھ جب ملنا چاہیں گے زمانت دیتے ہیں وزیراعظم ملیں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سوبے کے چیف ایگزیکیٹیو ہیں مراد علی شاہ امران خان پاکستان کے وزیراعظم سوبہ سندھ پاکستان کا سوبہ ہے جب وزیراعظم آتا ہے تو سوبے کے چیف ایگزیکیٹیو کو ان کو ریسیب کرنے ائرپورٹ جانا چاہیے اس کی دعوت نہیں ری جاتی کہ آپ مجھے لینے ائرپورٹ ضرور آئیے گا میں آپ کا انتظار کروں اور جب مراد علی شاہ صاحب ملنا چاہیں امران خان سے دروازے کھلیں مجھے بتا دیں کب آخری دفعہ انہوں نے سوائش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں اپنے ملک کے وزیراعظم سے ملنا ہے جب ملنا چاہیں گے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وزیراعظم صاحب ملنے کے لئے بلکل تیار ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ریلوے پولیس کی تنخواہوں میں اضافی کا اعلان کر دیا ہے ریلوے پولیس کے ملازمین کا بنیادی الاؤنس پچاس پیست بڑھا کر پنجاب پولیس کے برابر کر دیا گیا ملازمین نے آئی جی ریلوے پولیس واجد زیا کی کاوشوں کو سراہا ہے ایک سو تیس ٹرینے روزانہ کی بنیاد پر پیسنجر چلا رہے ہیں اس لئے ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کی ہے کہ اس بجٹ کی وفاقی حکومت نے سوا برس سے اضافی چارچ پر چلنے والے مستقل سربراہان مقرر کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے جبکہ بیروکرسی میں ایک بار پھر تقرر اور تباطلی کھر دیا گئے ہیں اسے حوالے سے بابر شہزاد کی ریپورٹ دیکھئے وفاقی حکومت نے ایک سال سے زائد عرصے سے اضافی چارچ پر چلنے والے اہم ترین تحقیقاتی اداروں کے مستقل سربراہان مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان داروں میں گریڈ 21 اور 22 کے افسر وفاقی کابینہ کے 22 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس سے منظوری کے بعد تین برس کے لیے سربراہ تائینات کیا جائیں گے پاکستان کانسول آف سائنٹیفیک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کا سربراہ ڈاکٹر شہزاد عالم پاکستان کانسول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سربراہ ڈاکٹر زابطہ خان شنواری پاکستان آبی وسائل تحقیقی کانسل کا سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایلیکٹرونکس کا سربراہ ارفان احمد ربانی اور پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کانسل کی سربراہ اسمت گول خٹک کو لگائے جانے کی تجویز کابینہ میں زیر غور آئے گی دوسری جانبی وفاقی بیوروکریسی میں مزید تقرر اتباطلے کر دیا گئے ڈاکٹر اسمت طاہرہ مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل فرٹیلائزر مارکٹنگ لیمیٹڈ تائینات کر دی گئیں جبکہ تقررے کے منتظر پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس گریڈ انیس کے افسر امیر سلطان سرین کی خدمات خیبر پختونخواہ حکومت کے حوالے کر دی گئی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے تقرر تباطلوں کے نوٹفیکیشنز جاری کر دیئے بابر شہزاد ترک ٹونٹی فور نیوز اسلام آباد آسٹریلیا میں آزادی صحافت ایک خواب بند کر رہ گیا آسٹریلوی حکومت نے صحافت کے گرد گھیرہ تنکر دیا ملکی اخبارات نے حکومت اقدام کے خلاف احتجاج ان اخبار کے سرورخ خالی چھوڑ کر سیاہ لکیریں کھینچ دیں حکومت نے سرکاری رازداری میں خلل کا الزام لگا کر تین صحافتوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اندیا دے دیا ہے صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومتی تفتیشی صحافت کا گلہ دبانا چاہتی ہے آسٹریلیا میں آزادی صحافت ایک خواب بند کر رہ گیا ہے کپتانی کے بعد سرفراز احمد کی ٹیم سے بھی چھٹی سرفراز احمد کو بطور وکٹ کیپر بھی دونوں ٹیموں میں شامل نہیں کیا گیا چیپ سیلیکٹر مسپاو الحق کا کہنا ہے کہ سرفراز کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی حکومت نے اپوزیشن کا احتجاج روکنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں فجر احمان کے زیر انتظام چلنے والے مدرسوں کی مانیٹرنگ ہوگی جے یو آئی نے انسار الاسلام پر پابندی ختمہ ہونے کی صورت میں اپوزیشن کا ازادی مارچ روکنے کے لیے حکومت نے حکمت عملی مرتب کر لی ازادی مارچ موہم چلانے والے کارکنوں کی گرفتاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں اسلامباد میں پولس نے بینرز لگانے کے الزام میں جے یو آئی فے کے دو کارکنوں کو گرفتار کیا جنہیں بعد نے رہا کر دیا گیا دوسری جانب شہر اقتدار سمیت تمام اسلامی گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلات جاری ہے اسلامباد میں تمام مدارس کی سکروٹنی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے قائدین کی مونیٹرنگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے اور دھرنے سے قبل گرفتاریوں کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب انسار الاسلام پر پابندی کے خلاف جے یو آئی فے نے متبادل پلان تیار کر لیا ہے آزادی مارچ میں سکیورٹی کی ذمہ داری انسار الاسلام کے پاس ہی ہوگی پابندی نہ ہٹی تو رضاکار سادہ لباس میں آئیں گے رضاکاروں کو مخصوص تعداد میں براہ راست اسلامباد پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے اور بلوچستان حکومت نے آزادی مارچ روکنے کا فیصلہ کر لیا سبائی داخلہ زیال انگف کا کہنا ہے کہ سکیورٹی خدشات کے پیش نظر جے یو آئی کے آزادی مارچ کی اجازت نہیں ہوگی اطلاعات ہیں کہ دہشتگرد اجتماعات کو نشانہ بنا سکتے ہیں احتجاج سب کا جمہوری حق ہے لیکن یہ جلسے جلوسوں کا وقت نہیں ہے بلوچستان کے آلات کا بھی پتہ ہے کہ یہاں پر دشمن ممالک کی جانب سے دہشتگردی کی فضاء پیدا کر دی گئی ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی موقع کے تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہاں ہم جانی نقصانوں کا زیادہ کریں بلوچستان حکومت نے آلہ ستا کا اجلاس پر سو بلایا ہے اس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے ان تریکس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اتنے بڑے گہیدرنگ کو ہم لوگوں کو اکٹا ہونے نہیں دے سکتے ان کی جان و مال کے پیش نظر باقی عام آلتوں تو اس میں یہ جمہوریت کا ایک قصہ ہے لیکن فی الحال یہ جو دہشتگردی کے ہمیں رپورٹس آئی ہیں اس پر عملی کے بہت زیادہ چانسز ہیں عدالتی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر درخواستوں کی سمات کا آج کا تحریلی حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے بینچ تحریل کرنے کی اوبزرویشن واپس دے لی جسٹس مظہر عالم میاخیل نے آئندہ ہفتے سے بینچ میں شامل ہونے کی یقین دہانی کروا دی ہے حکم نامی کے مطابق جسٹس مظہر عالم میاخیل کے خاندان میں فوتگی کے باعث سمات ملتوی کی گئی تھی درخواستوں کی آئندہ سمات 28 اکتوبر کو کی جائے گی اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر درخواستوں کی سمات کا آج کا تحریلی حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کوئٹا کے علاقے سپینی روڈ میں پولیس وین کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکے سے دو پولیس اہل کاروں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کوئٹا کا علاقہ ہے سپینی روڈ میں پولیس وین کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکے سے دو پولیس اہل کاروں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ہیں امدادی ٹیموں نے پہنچ کر انہیں اسپطال منتقل کیا ہے جہاں انہیں طبعی امداد فراہم کی جا رہی ہے سپینی روڈ پر پولیس وین کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور اسی دھماکے کے نتیجے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت چار افراد زفنی ہو گئے ہیں